اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے اس پیشل کے لئے بہت ہی بیسٹ ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنائیں گے مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور جوسی ملائی بوٹی کی ریسپی جس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا کر تیار کریں گے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ملائی بوٹی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر سوا کلو چکن لیا ہے سب سے پہلے اچھے سواش کر لیا تھا اور میں نے یہاں پر لیگ اور تھائی والے پیسیز لیے ہیں بون لیس نہیں اور یہاں پر تھوڑے سے یہ سائز میں بڑے ہیں پیسیز سب سے پہلے ہم ان کو سائٹ پر رکھیں گے اس کے لئے زبر جسی میانیشن تیار کر لیں گے تو پین میں ڈال دیں گے سب سے پہلے چار چمچ بیسن اور بیسن کو ہم ہلکا سا یہاں پر بھون لیں گے سلو آج پر اس کو بھون لیں گے بہت جلدی اس میں کلر آ جائے گا اب اس کو اتنا بھون لیں گے کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور اس میں سے زبر دسے خوشبو آنے لگے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کو ہم سائٹ پر ہلکا سا تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک دوسرے برطن میں ڈال دیں گے اب زبر دسی میانیشن تیار کر لیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے الائچی پاورڈر ایک چتھائی چمچ اچھی سی خوشبو کے لئے ایک چمچ ڈال دیں گے حسبے ضرورت نمک اس کے ساتھ تھی ایک چمچ ڈال دیں گے چیکن پاورڈر آدھی چمچ ڈال دیں گے تھنیا پاورڈر تھوڑا سا کم تھا تو آدھی چمچ میں نے اور شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ تھی آدھی چمچ پیسہ ہوا گرم مسالہ ایک چمچ سفید میرچوں کا پاوڈر ایک چمچ ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال میرچ اس کے ساتھ ہی دو چمچ ڈال دیں گے ہری میرچوں کا پیسٹ اور دو چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک کپ ڈال دیں گے دہی دہی میں نے یہاں پر گاڑے والے لیا ہے اچھے سے یہاں پر اس کو ساف کر دیں گے برتنوں کو اب اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کریم یہ چھے چمچ ہے کریم ٹیٹرہ پیکی ہے فریش کریم ہے یہ ڈالنے کے بعد اب یہ تمام مکشر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں گے اچھے سے ملا دینے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لیون کا رس مزید اس کو فلیور فل بنانے کے لیے اب دوبارہ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس پوائنٹ پر نمک چک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال لیں اب یہاں پر میں نے بونلیس چکن کا استعمال نہیں کیا ملائی بوٹی کے لیے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائیں گے تو یہاں پر تھائی اور لیگ والے پیسز کا میں نے استعمال کی ہے یہ بہت زیادہ جوسی بنتے ہیں اب اس کی زبردستی ہم نے میگنیشن کر دینی ہے دونوں سائیڈ پر اچھے سے یہ مکشر لگا دینے ہیں اس طریقے سے تمام پیسز پر یہ مکشر لگا کر اس کو ہم ائر ٹائٹ بوکس میں ڈال کر رکھیں گے اچھا آپ بھی عید آنے والی ہے تو آپ اسی طرح سے اس کی میگنیشن کر کے اس کو آپ بوکس میں ڈال کر فریز کر لیں جب بھی آپ کے گھر پر کوئی بھی مہمانہ ہے تو آپ فٹہ فٹ سے نکالیں ان کو بنائیں اور مہمانوں کو سٹرف کریں مہمانہ آپ کی اس ریسیپی کی بہت زیادہ تعریف کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور جوسی ملائی بوٹی بنے گی اب اچھے سے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پوری رات کے لئے فریز کر کے رکھیں گے اس کے بعد پین میں ڈال دیں گے چار سے پانچ امچ اوئل اس کو گرم کر لیں گے اس کے لئے زیادہ اوئل کر اس کمان نہیں کیا جاتا اب اوئل جیسے ہی کر رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ پیسیز ڈال دیں گے پین میں اور اس کو کور کر دیں گے اور سلو آنچ پر اس کو تقریباً سان سے آٹھ منٹ کے لئے پکائیں گے آٹھ منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر ہم چیک کر لیتے ہیں اور ان پیسیز کی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھیں ایک سائٹ سے کتنا زبردستہ کلر آگیا ہے اب تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے دوسری سائٹ سے ہم اس کو سلو آنچ پر کور کر کے پکائیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے پکا لیا ہے اور یہاں پر چیکن جو ہے وہ تقریباً 50% گل چکے ہیں اب جس دور میں ہم نے چیکن کو مینیٹ کیا تھا اس میں کافی مکسٹر لگا ہوا تھا تھوڑا سا پانی میں نے ڈال کر اس کے اندر شامل کر گیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے دوبارہ سے دس منٹ کے لئے درمیان میں ڈھکن کھول کر ایک سے دو بار میں نے چیک کر لیا تھا اور اس کی سائٹ کو چینج بھی کر دیا تھا تو لیجیے پانی اس کا بلکل رائے ہو گیا ہے چیکن ہمارا مکھن ملائی کی طرح بلکل اچھے سے سوفٹ گلہ ہوا بند کر تیار ہو گئے ہیں اب چولہ بند کر دیں گے اور یہ زبردستی ہماری ملائی بوٹی تیار ہے آپ اس کی فائنل اک چیک کر سکتے ہیں بغیر انگیٹھی جلائے اور بغیر کوئلوں کے زبردستی کے سے آپ ذائقے دار یہ ملائی بوٹی پین میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کو ہر ہی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ اس کو ہم سرب کریں گے آنے والی ایت کے لئے یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مہمانوں کو بنا کر سرب کریں مہمان آپ کی اس ریسپی کے بہت تعریف کریں گے مکھر ملائی کی طرح سوفٹ اور جوسی یہ بنی ہے ملائی بوٹی اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ